سانہے ساہیوال فرانزک ایکسپرٹ ڈاکٹر تیمور ہمائیوں نے دھمکی آمیز کال کی لواہکین کے وقیل شہباز بخاری کا الزام کہتے ہیں فیصل وابڈا نے مقدمہ درج کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے سیٹیڈی کے آفیسر نے مجھے کال کی تھی تو فیصل وابڈا صاحب نے کیونکہ یقین دہانی کرا دی یہ ایف آئی آر ہوگی تو اب میں ان کا نام جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں ڈاکٹر ہمائیوں تیمور ہیں جو کہ فرانزک ایکسپرٹ ہیں اور سیٹیڈی کے انہوں نے خود بھی تعرف کروایا ان کی کال میں بارہا مطبع انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہیڈکوارٹر میں سیٹیڈی کیاڑی کب آ گئی تھی ان کے اہلکار کب مار دیے گئے تھے ان کے آفیسرز کو مارا گیا تھا اور یہ آپریشن کیوں کیا گیا تھا اور اس میں ڈاکٹر ہمائیوں تیمور کے حوالے سے جب انہیں میڈیا کی کچھ رپورٹس دیکھیں تو یہ جنہیں جمشید کیس ہے اس کی ڈیڈ بارڈی کی شنافت اور مزید اس ثانیہ میں سولہ افراد کی جو ڈیڈ بارڈی کی شنافت تھی اسی دمکی امیز کال کے حوالے سے مزید بات کریں گے سید سجاد قاظمی سے سید سجاد قاظمی یہ بتائیے گا کہ دمکی امیز کال کی گئی ہے جی مدعی کے وکیل شباز بخاری نے الزام آیت کیا ہے کہ ان کو دمکی امیز جو کال کی گئی تھی جو انہوں نے آڈیو میڈیا کو جاری کی تھی اس کے جو موجود ہیں جنہوں نے کال کی تھی وہ پاکستان کے معروف ایکسپرٹ ڈکٹر تیمور ہیں تیمور ہمائیوں ہیں انہوں نے کال کی اور ان کو دمکایا کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں اس کیس کے حوالے سے اور شباز بخاری نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کو فاقی وزیر فیصل باوڈا نے بھی کال کی ہے اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ انہوں نے وزیراعلا پنجاب کو کہہ دیا ہے بقیدہ اور جس نے آپ کو دمکی امیز کال کی ہے ان کے خلاف بقیدہ مقدمہ درست کیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ اصول کے تقاضے تو یہی ہیں کہ جنہوں نے دمکی میں اس کال کی ہے ان کے خلاف مقدمہ درست کیا جائے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کال پر مقدمہ درست کرتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے سجاد قازمی شکریہ